موسیقی نموسکار ہماری خاص پیشکش نیویوک میں دھاریوال آپ کا سواغت ہے اس خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ پریشاند پانڈے آج ہم بات کریں گے نگری عبیقاس منتری شانتی دھاریوال کے نیویویوک دورے کی پچھلے دنوں نگری عبیقاس منتری شانتی دھاریوال نیویویوک کے دورے پر ہے دھاریوال کا نیویویوک میں زوردار سواگت ہوا دھاریوال نے یہاں کانگریس کے راجستان چیپ پر کاؤت گھاتن کیا اور چلو اور جیتو راجستان کا نعرہ دیا دھاریوال نے پردیش میں چل رہی جن کلیانکاری یوجناو سے آپ پرواسی راجستانیوں کو واقف کر آیا دھاریوال کے دورے کی ای ٹی وی نے پل پل کی کبرج کی تو آج ہم آدھے گھنٹے اسی خاص کبرج کو آپ سے ساجہ کریں گے شروع کرتے ہیں آج کی خاص پیشکش نیویویوک میں دھاریوال نگریہ وکاس منتری شانتی دھاریوال ایک ہفتے کی یاترہ پر پچھلے دنوں نیویویوک پہنچے دھاریوال کا نیویویوک پہنچنے پر آپ پرواسی راجستانیوں کی اور سے ائرپورٹ پر زوردار سواگت ہوا دھاریوال نیویویوک میں انڈین نیشنل اوورسیز کونگڈس کے راجستان چیپٹر کا ادھہٹن کرنے گئے تھے دھاریوال کو ائرپورٹ پر ہی ریسیب کرنے کے لیے آئی این او سی کے راجستان چیپٹر کے ادھیکش سوشیل گویل اپادھیکش سکھوال چندر ڈاکٹر اجیلوڑھا راجستان فاؤنڈیشن کے یو ایس چیپٹر کے ادھیکش کے کے مہتا رانہ کے میڈیا چیئر پرسن پریم بھنداری سہیت انیک گھنمانے لوگ پہنچے اس موقع پر کیلی فورڈنیا اور کینیڈا سہیت ویبھن پرانتو کے چیئر پرسن اور گھنمانے لوگ بھی ائرپورٹ پر دھاریوال کی اگوانی کو پہنچے دھاریوال کے ساتھ ان کے پاریوارک میتر اشوک اکروال اور ای ٹی وی سمبادہ تھا سچن شرما کا بھی ائرپورٹ پر پرمپراغت طریقے سے تلک لگا کر پھولوں سے سواگت ہوا بعد میں ائرپورٹ سے دھاریوال پھولوں سے سجی اوپن مسیڈیز کے نیو یارک شہر کے لیے روانا ہوئے دھاریوال رانہ کے میڈیا چیئر پرسن پریم بھنداری کے گھر بھی پہنچے دھاریوال نے اس موقع پر وہیں رانہ کے پرتنیدیوں اور پستہ پلوگوں کو پردیش سرکار دھارا چلائی جا رہی جن کلکان کاری یوجناؤں کی جان کاریدی یہ رانہ کے جتے بھی اوفیس بیررز ہیں وہ سبھی میتر ہیں کئی بار آ چکا ہوں تو ملنا زلنا خوب رہتا ہے بڑا پریم رکھتے ہیں اسی لیے ویلکم جو کچھ کیا انہوں نے میں اس کے لیے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں ان کا نیوارک سٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ ہی کھٹے ہوتے ہیں لیکن رانہ کی خاصیت یہ کہ رانہ کے میمبرز ہمیشہ آپس میں مل جول کر کے فنکشنز کرتے رہتے ہیں سامارہو کرتے رہتے ہیں ساماجی کاریوں کو جو ہے آگے بڑھاتے رہتے ہیں ایسا ہے کہ دھاریوال صاحب موقع طور پر تو یہاں راجستان کانگریس آئی آئی او نیسی چپٹر کا اونگٹن کرنے آئے ہیں پر پرواشیوں کے اپرواشی راجستانیوں کے ہیتے سی ہیں دھاریوال صاحب انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کی طرف سے میں سوشیل گول پریسیڈنڈ دھاریوال صاحب کو بہت بہت ہار دی کا بھی نمدن کرتا ہوں جہاں جی ایف کے ائر بورٹ پر صاحب پدا رہے ہیں اسی کام کے لیے سپیشلی اس کے لیے بہت بہت آبھار اور کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی اور ہمارے سبھی راجستانی صدیشیوں کی طرف سے بھی کیونکہ یہ ایسا مومنٹ ہے اپنے راجستان کے اندر میں اور پورے دیش کے لیے گورمانویز کے اپنے آئے نیسی کا راجستان چپٹر کا انہوگریشن کے لیے ساپ پدا رہے ہیں دھاریوال کے پہنچنے پر جس طرح سے بھویے سواگت ہوا وہ اس بات کا دھیو تک ہے کہ لوگ انہیں کتنا پسند کرتے ہیں کانگریس میں کس طرح سے لوگوں کی روجہان ہے کس طرح سے لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ جو کانگریس پارٹی کے جو وچار دھارہ ہے جو ان کے یوزنائے ہیں خاص کر کے مکہ منتری اشو گیلوت جس طرح کی یوزنائے لے کر کے آئے ہیں جن لاپکاری یوزنائے اس کو لے کر کے یہاں پر کافی کچھ اتصاح نظر آ رہا ہے اور آگامی چناؤوں کو لے کر کے انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کے راستان چپٹر کا جو ادھاٹن ہے وہ وہ بھی جو نگری اوکاس منتری شانتی دھاریوال ہے وہ یہاں کرنے والے ہیں سچین شرما ایٹیوی نیوز کے لیے نیورک سے اور نگری اوکاس منتری شانتی دھاریوال نے نیورک میں انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کے راجستان چپٹر کا ادھاٹن گیا اس چپٹر کا مکھیو دیش امریکہ میں بسے بھارتیوں میں کانگریس کی ریتی نیتی اور راجستان میں چلائی جا رہی جن کلیانکاری دھاریوال نے چپٹر کے پہلے ادھاٹن سوشین گویل کو شپت دلائی اس موقع پر دھاریوال کا بھارتی پرمپرہ کے ساتھ سافہ پہنا کر سواگت دھاریوال نے پردیش سرکار کی اور سے چلائی جا رہی تمام کلیانکاری یو جن کلیانکاری دی اور دھاریوال نے اس موقع پر اسویکار کیا کہ بچھلے کچھ عرصے میں مہنگائی بڑی ضرور ہے لیکن کانگریس سرکار نے دیش اور پردیش میں ہمیشہ اپنا ہاتھ غریبوں کے ساتھ رکھا ہے دھاریوال نے اس موقع پر کانگریس کی جیت کو سنشد بتایا ساتھی راجستان چپٹر کے پتہ دکاریوں اور صدرستان سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں آ کر کانگریس کے لیے پرچار کا سنکلپ پورا کریں مہنگائی کا زمانہ ہے اس میں کوئی دورائیں گے اور چاروں طرف مہنگائی ہے کوئی ایک اکلے دیر راجستان میں یا کوئی ہندوستان میں ہی نہیں ہے مہنگائی ہر چٹے گئے تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر پائے اس لیے اس کو آردھک مدد دی جانے ہی آوشک ہے یہ سرکار نے سمجھا ہے اور میں یہ سمسطہ کے ان پولیشیز کے مجھے سے آج کانگریس کی حالت یہ ہے کہ نیکسٹ ایلیکشن میں ڈیفینیٹلی کانگریس جیتے گی ہر صورت میں جیتے گی اور بڑی تھمپنگ میں ضرورتی سے جیتے گی دوائیاں فری آپ چاہے کروڑپکی ہیں چاہے عرقپکی ہیں چاہے آپ لکپکی ہیں چاہے کیسے بھی ہیں چاہے گریب ہیں بی پیل ہیں ایو پیل ہیں کچھ بھی ہیں اگر سرکاری اسپطال میں آپ پہنچ گئے تو سرکاری اسپطال میں جتنی دوائیاں ہیں وہ سب فری ہیں اور جانچے فری ہیں ساری جانچے فری ہیں ایک ایمارائی کو چھوڑ دیں آپ ایمارائی کا ضرور پیسے لگتا ہے وہاں پر لیکن باقی ساری جانچیں جتنی بھی جانچیں ہیں 57 58 جتنی بھی جانچیں ہیں وہ سب گورنمنٹ نے فری کیا اور امریکہ میں قریب ایک ہفتے کی آترہ پر نیویوک آئے نگریہ وکاس منتری شانتی دھاریوال نے نیویوک شہر کا دورہ کیا وکاس کاریوں کا جائزہ لیا دھاریوال نے نیویوک میں میٹرو، کروس، ہبرٹنل، فلائی ورڈ، ڈرینج اور سڑکوں کا کام بھی دیکھا امریکہ میں دوہزار آٹھ میں آئی مندی کے بعد سمبھوتیا وکاس کارے تھمے ہیں جہاں تک دنیا کے ٹاپ پانونشیل کی سڑکوں کے حال کی بات کریں تو وہے اب مندی کے اثر سے اچھوکی نہیں رہی ہے نیویوار کے مینہیٹن میں ٹائمز سکوائر جیسے علاقے میں بھی سڑکوں پر بڑے بڑے گڑے اور پیچ ورک دیکھا جا سکتا ہے امریکہ جو دنیا کے طاقتور ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہاں اب اس طرح کا ماحول یہی بیعہ کرتا ہے کہ چین نے سمبھوتا وکاس کاریوں کی دوڑ میں امریکہ کو پچھاڑ دیا ہے امریکہ میں اب نہ تو کہیں فلائی اوور بنتے دکھائے دیتے ہیں اور نہیں کہیں کوئی بڑی امارتیں امریکہ کو انٹرنل سیکیورٹی کو لے کر چنٹا بڑا دی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو لوگ آنے کا مند رکھتے ہیں انہیں ویبیند دیشوں میں موجود امریکی دوتاواز آسانی سے امریکی ویجا نہیں دے رہے ہیں ویجا نیاموں کو دن پرتیدن کڑا کر دیا گیا ہے وہیں اس دیش میں پراکترک آبداؤں نے بھی لگاتا نقصان پہنچایا ہے مثال کے طور پر وہ چاہے اوکلو ہومہ میں حالی میں آئے ٹورنیڈو کے بعد کے حالات ہو امریکہ کی گرتی اکانومی کا اثر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کی جو سڑکیں ہیں ان میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں ہم یہ سوچتے تھے کہ امریکہ جو ہے ایک سورگ ہے جی بلکل سورگ ہے لیکن اس سورگ میں بھی اب کہیں نہ کہیں جو مندی آئی ہے امریکہ میں دو جار آٹ کی اس کا اثر اب یہاں دیکھا جا سکتا ہے نگریہ وکاس منتری شانتی دھاریوال نے جس طرح سے شہر کا دورہ کیا یہاں پر سڑکوں کے حالات دیکھے انہوں نے خود مانا کہ یہاں جو سڑکیں ہیں وہ اب اس استطیق میں نہیں ہیں جیسی پچھلے دنوں ہوا کرتی تھیں شہر کی سڑکوں میں گڑھے ہیں ان گڑھوں پر پیچ ورک ہوا ہے سچین شرما ایٹیوی نیوز کے لیے نیویورک سے اور یہاں رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی سواگت ہے بریک کے بعد بڑھتے ہیں آگے امریکہ میں بسے اپرواسی راجستانیوں کے بیچ کانگریس کی وچار دھارہ اور پردیش کے مکھی منتری اشوک گہلوت کے دورہ شروع کی گئی جن کلیانکاری یوجناوں کو بتانے کا جو کام یو ڈی اچ منتری دھاریوال نے کیا اسے اپرواسی راجستانیوں نے بھی کافی سرہا دھاریوال نیویورک میں انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کا اوڈگھاٹن کرنے پہنچے اور وہاں بھادچیت کی ہمارے سمواد آتا سچن شرمانے کانگریس کی ریتی نیتی اور آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے امریکہ کے انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کے راجستان چیپٹر کا اوڈگھاٹن کرنے کے لیے نگری وکاس منتری شانتی دھاریوال امریکہ آئے اور یہاں انہوں نے جس طرح سے اپرواسی راجستانیوں سے ملاقات کی کس طرح کا پورا یہ پرواس رہا ایک سبتہ کا یہ پرواس تھا آئی ہم جانتے ہیں نگری وکاس منتری شانتی دھاریوال دھاریوال صاحب آپ ایک سبتہ جو ہے یہاں رہے ہیں کس طرح کا مہور آپولی مجھے جب نیمانترن ملا تھا اس کے اوڈگھاٹن کا راجستان چیپٹر کا تو میں اس مسطح تھا کہ ایت فاربرٹی ہے سو دوسو آدمی اکھنٹے ہوگے اور اکھنٹے ہوگر کے اور جو کانگریس کے پردی جو ہے اپنا جو جان دکھائے گی لیکن دیکھ کر کے آشتر ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکھٹے ہوگے اور اکھٹے ہوگے کہ انہوں نے نیا طرح کا نعرہ دیا کہ صاحب چلو راجستان جیتو راجستان کانگریس کے لئے تو یہ جو اتصال دیکھنے کو ملا ہے یہ پہلی بار ہے جس پرکار سے گویل صاحب پریسڈنٹ بنائے آنے پریسڈنٹ جو جس جو آپ نے ٹیم بنائی ہے جس طریقے کے ایکسکیٹیو کمٹی بنائی ہے بتادی کاری بنائے ہیں ان کا کمٹمنٹ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نشطر طور پر یہ جو ہے یہ کانگریس پارٹی کو پارٹی کی میمبرشیپ کو کافی کچھ بیلاو کریں کافی کچھ جو ہے سنچہ بڑھائیں اور بڑھانے کے بعد میں یہاں پر کانگریس کی اشاقہ جو ہے داریوز آپ اس سے پہلے بھی آپ امریکہ دو تین بار آ چکتے ہیں جو ہے رانہ کے فنکشن ور multitude شکر دیئے اب اور تب کے معلู میں کیا رانہ کا فنکشن نہ کانگریس کا ہوتا ہے نہ بی جی پی کا ہوتا ہے نہ لیکن جس پرکار کا اتصا کانگریس کے نام پر دیکھا گیا سونیا گانڈی کی نام پر دیکھا گیا شوکرلت کے نام پر دیکھا گیا راہل گانڈی کے نام پر دیکھا گیا روٹو منمون صنی اللہ ہمارے ساتھ جو انڈیان نیشٹرن کانگریس کے جو راجستان چپٹر ہیں اس کے نو نیروباچی جو ادھیکش ہیں سوشیل گویل وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں گویل آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی جو آگے کی پلاننگ ہے کس طرح سے جو ہیں وہ کانگریس کی بچار دھارا اور اگے بڑھائیں راجستان چپٹر کا اناگریشن ہمیں صاحب نے کیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے پارہ چپٹر اور آئین او سی کے نکل چکے ہیں راجستانیوں کا کانگریس کے پرتی رجان شروع سے رہا ہے پر ابھی تک اس طرح کا ایک فونکشن جس کے اندر میں کانگریس کے پرتی رجان اور کانگریس کے پرتی اپنا دکھانے کے لئے ججبہ دکھانے کے لئے ایسا کبھی فونکشن پہلی پہلے کبھی نہیں ہو اس سے پہلے جو آئیزونیوہ سانسکرٹی کو ہے یا اپنے اینرائیز کو کنیکٹرنے کے لئے ہو اس پرٹیکولر ایسوسیشن کا جو راجستان چپٹر کا انہوگریشن ہوگا اسی لئے ہوا ہے کہ آگا میں ہی الیکشن کے اندر میں جو راجستانی یہاں پہ ہیں اور جن کو کانگریس کی نیتیوں سے کانگریس کے سجھاموں سے اور کانگریس کے کاموں سے ان کو جو پرینہ ملتی ہے دیکھا آپ نے کہ جو ادھیاکش ہیں یہاں کے انڈین نیشنل اوورسیز کانگریس کے راجستان چپٹر کے سوشیل گویل اور خود لگریہ وکاس منٹری شانتی داریوال جس طرح سے امید جاتا رہے ہیں کہ کانگریس کی جو ریتی نیتی ہے اور جو وچالدارہ ہے اس کو لوگ پسند کرنے لگے ہیں یہاں تک انہوں نے یہ بھی سوکار کیا ہے کہ یدی کانگریس وکاس کے کارے کرتی ہے تو لوگوں کو کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے لوگوں کو صرف وکاس کارے چاہیے اور وکاس کارے کے علاوہ لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے پھر پارٹی کو اسی بھی ہوگا ایسے میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نگری وکاس ونگری شانپی داریوال نے جس طرح سے امریکہ میں کانگریس کی وچالدارہ ریتی نیتی اور وکاس کارےوں کو یہاں لوگوں کو بتایا ہے اس کا اب ایفیکٹ آگے آنے والے چنوہوں میں کس طرح سے بڑھتا ہے سچین شہروا ای ٹی بی نیوز کے لیے نیو آگز ہمارے دیش کے بھوباگ کا تیگنا اور ہمارے دیش کی اور پولیس یعنی دادا گری کے کان پوری دنیا میں یدی نئی نئی کھوجوں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر سب سے زیادہ پیسہ خارج ہو رہا ہے تو وہ صرف امریکہ میں ہیں پوری دنیا میں بڑے بڑے فنانشیل ٹرانزیکشن اور انویسٹمنٹ کہاں ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھنے میں امریکہ کی وشیش روچی ہے وش 2008 کی سب سے بڑی مندی کی مار جھیل چکا امریکہ اب بھی ہالاکہ مندی کے بعد کے پریناموں سے جوٹ رہا ہے لیکن اس دیش کے لوگوں کا منوبل اب بھی اونچا ہے اور دیش کو ایک بات پھر وکاس کی پٹی پڑھلانے کی جت و جہد یہاں صاف دیکھی جا سکتی ہے امریکہ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کی شروعات اس کے سب سے بڑے فانانشیل سینٹر نیویوک سے ہوتی ہے دنیا کی ان بڑے شہروں میں سے ایک جہاں جیون کی رفتار شاید دنیا کے باقی ملکوں کے شہروں سے کہیں زیادہ ہے امریکہ جہاں ہیں وہاں کیوں ہیں اس کے پیچھے بھی کئی روچک تک تھی ہیں دنیا میں اس تب سے پہلے یدی ریلو کے نیٹوک کا تیزی سے وستار ہوا تو وہ ہے امریکہ میں امریکہ میں اٹھارہ سو پچاس اس کے بعد سہی ریلو کے نیٹوک نے نیویوک اور دیش کے پوروی فرانتوں کے تٹو پر رہنے والی آبادی کو تیش کے انیس پھانوں سے جوڑ دیا اور امریکہ کو وکاس کی ایک نئی دشاہ دی اس کے ساتھ ہی امریکہ میں صدور شیط میں رہنے والے لوگوں دوارہ کاروں کی بڑھتے استعمال کے چلتے تیش بھر میں پیلا سودر اور وستر ایکسپریس ہائی ویک اور فلائیوور کے نرمان نے اس دیش کے دکاس کو گتی پدان کی تیزی سے بڑھتے ہوای جہازوں کے استعمال نے پورے امریکہ میں ائرپورٹس کا نیٹوک بچھا دیا ہے بیسی صدی کے آتے آتے نیویوک کے مینہٹن اور برکلین جیسے علاقے میں آسمان چومتی مارتوں کے نرمان کے لیے بھاری بھر کم پتھر اور سیمن کی جگہ سیل کے ہتھی فریم کے استعمال نے اس دیش کو دنیا میں ہائی رائز بیلدنگ کے لیے الگ مقام پردان کر دیا ہے جسے اب جا کر کچھ حد تک چین کے شنگھائی اور ہونگ کونگ شہروں نے ٹک پر دی ہے نیویوک میں ہائی رائز بیلدنگ کے ساتھ ایک کھوچ اور ہوئی اور وہ تھی ایلیویٹر یعنی لفٹ کی پوری دنیا میں آج جو اوٹس کی لفٹ استعمال ہو رہی ہے اس کی شروعات 20 صدی کے آرم میں ہی نیویوک سے ہو گئی تھی یہی وجہ رہی کہ مین ہیٹن میں دی ایمپائر سٹیٹ ویلڈنگ اور نیویوک ٹوینٹ ٹاور کی یاد میں ایک اور سمیتی ستل ہے اور دوسری اور ایک بار پھر 110 منجلہ ٹاور کھڑا کرنے کی قوایت آتن بات کو مو چڑھاتی نظر آتی ہے ایلیویٹ آئیلنگ پر موجود پروش آت اور جیون میں ارجا کی پتیق سٹیچو آف لبرٹی آج بھی ستینا تانے امریکہ کے منوبر کو بہا بھی رکھائی دیتی ہے ای ٹی وی نیٹ ورک کے لیے نیویوک سے سچن شرما کی ریپورٹ اور یہاں رکھیں گے ایک برے کے لیے فورا حاضر ہوتے موسیقی برے برے کے بعد سواگت ہے خاص پیش کش میں نیویوک کی یادرہ پر گئے یوڈی ایچ منتری شانتی دھاریوال امریکہ کی میڈیا میں چھائے رہے دھاریوال کے دھاریوال کی خبر اور سواگت کی خبریں فرنٹ پیج پر چھائے رہے ہیں اتنا ہی امریکہ کے چینلز بھی دھاریوال کے دھاریوال کے دھاریوال کو کور کرنے آئین او سی کے سماروں میں آئے وہیں ای ٹی وی نے بھی اپنے درشکوں کو دھاریوال کے نیویوک دھارے کی پل پل کی خبریں دکھائیں اور امریکہ کے نیویوالک شہر میں ای ٹی وی ہندی اور اردو چینلز ہیڈ جگدیش چندر کو سمانت کیا گیا دیش اور دنیا میں راجستانی بھاشا کے پرچار پرسار میں وشیش یوگدان کے لیے جگدیش چندر کو نیویوالک سٹی اور ناسا کاؤنٹی کی اور سے سمان پتر بھیٹ کیا گیا جگدیش چندر کا یہ پورسکار ان کی اور سے ای ٹی وی کے سمواد داتا سچن شرما نے گرہن کیا اس موقع پر اپستر ترجن سمو نے جگدیش چندر کے سمان میں تالیاں بجا کر سواگت کیا اس موقع پر امریکہ کے ویبھن پرانس اور کنیرا سے آئے اپرواسی راجستانیوں نے جگدیش چندر کے پریاستوں کو سرہا اور امریکہ کے نیویویوالک شہر میں نگری ویقاس مندری شانتی دھاریوال نے ای ٹی وی لائیو آن موبائل سیوہ لانچ کی دھاریوال نے ای ٹی وی کی سیوہ کا ادھگھاتن موبائل پر بٹن دبا کر شروع کیا آپ کو بتاتے کہ دیش نئی دنیا کے سبھی ملکوں میں جہاں بھارتی بسے ہوئے ہیں وہاں لوگ ای ٹی وی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ماتری بھومی سے جڑے رہے ہیں اتنا ہی نہیں بینا ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتے ہوئے بھی اب سیوہ کے ذریعے ای ٹی وی کو من پسند وقت اور ستان پر بینا کسی سمسیا کے دیکھا جا سکے گا اس لانچ کارکرم میں آئین او سی یویسے کے پتادکاری ڈانا کے میڈیا چیئر پرسن پریم بھنڈاری اور ای ٹی وی کے ورشت سمواد داتا سچن شرما موجود رہے اور امریکہ میں وسید جہپور کی ڈاکٹر ریخہ بھنڈاری کے چاہے گی وہ پردیش کے غریب اور بے سہرہ لوگوں کے چکتسہ کے شطر میں مدد کریں ریخہ بھنڈاری نے امریکہ پرواز پر پہنچے یو ڈی اچ منتری شانتی دھاریوال سے اس بارے میں چرچا کی ریخہ بھنڈاری کی پریوجنا سوستر راجستان کے بارے میں امریکہ میں دھاریوال کے ساتھ موجود ای ٹی وی سموہ دادہ سچن شرما نے اس عمد میں وزتار سے چرچا کی ریخہ بھنڈاری کے ساتھ مل کر پیٹی جس کی پریری کے اگر وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے گاہ میں ہم ہماری ٹیکنوالوجی کے حساب سے گورنمنٹ کے ساتھ ملتے اتنا مدد کر سکتے جو لوگ کھا پر دوائی لے سکتے کھا پر علاج کر سکتے وہ we call it as سوستی راجستان project ہم پروز کرنا چاہتے راجستان کے اور ایتیو population کو ملنا چاہے اور اسی کے ساتھ بولٹین میں اتنا ہی نمسکار موسیقی